موسیقی آدھرس پریوار نسلک کوچنگ کلاسج کے اس اون لائن کائرکرم میں آپ سبی کا سواگت ہے دارسنک فلوس پر سرنکلا کے انترگت آج ہم پڑھیں گے مہتمہ گاندی کے بارے میں جانیں گے مہتمہ گاندی کے جیون سے جڑے پرمک بچار اور ان کے بھارتی درسن پر پڑھنے والے پربھاو کے بارے میں ساتھ ہی بھارتی جنمانس پر پڑھنے والے پربھاو کے بارے میں تو بات کرتے ہیں جیون پریچے سے ان کا جنم دو اکٹھومبر 1869 کو گجرات کے پوربندر میں ہوتا ہے ان کی مرتیو 30 جنوری 1948 کو دلی میں ناتو رامگوٹ سے کے دوارہ کر دی جاتی ہے ان کے کئی نام تھے لیکن پرمک ناموں کی اگر بات کریں تو ان کو مہنداز کرمچند گاندی باپو راشٹر پتا کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں گاندی جی کے چنتن کے آدھار کیا تھے گاندی جی کے چنتن کے آدھار تو ان کے چنتن کے آدھار تھے سیوہ کے پرتی سمرپن ویکتی کی گریمہ کو سروچتہ دینا مانو ماتر کی نر اپواد سمانتا اور مانو کے ہیتوں کی انیوارے اکتہ پر بل دینا گاندی جی نے اہنسا کی جو وشترت پریواسہ دی ہے ان کے انسار اہنسا کے دو پکش ہوتے ہیں ایک سکاراتمک پکش و نکاراتمک پکش اس میں سکاراتمک پکش تو یہ نرداریت کرتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے اور نکاراتمک جو ہے وہ اس کو درساتا ہے کہ کیا نہیں کیا جانا چاہیے اہنسا کو بھی انہوں نے کئی روپے میں اجاگر کیا ہے کہ اہنسا بھی الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے جیسے جاگرت اہنسا جاگرت اہنسا جو ہے وہ سامانے تا سبل پکش دوارہ ویچارک آدھار پر سمپن کی جاتی ہے یعنی کی سبل ویکتی جب ویچارک آدھار پر اس پرکار کی اہنسا دکھائے وہ جاگرت اہنسا ہے اوچیت پون اہنسا یہ نربلوں کی اہنسا یا نربلوں کی دوارہ پریوگ میں لائی جاتی ہے ایک کائروں کی اہنسا ہوتی ہے جو سامانے درپوک ویکتی جو کسی کارے سے قدم اٹھانے سے ڈر جاتے ہیں وہ بھی اس کو اہنسا کا روپ دے دیتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں گاندی جی کے ستیاغرہوں کے بارے میں گاندی جی کے ستیاغرہ گاندی جی کے ستیاغرہ کے جو دھرنے پر بیٹھنا، ہڑتال کرنا، سامانجی کارے کرتاوں کے روپ میں کارے کرنا، ان کو اکتریت گئینا، کئی طریقے گاندی جی نے ستیاغرہ کے روپ میں کارے کیے گاندی جی کے جو ستیاغرہ تھے ان میں پرمک جو ہوئے ایسا یہ گاندولان، سہوینیا وگیاندولان، ستیاغرہ کے دوران پریوگ میں لائے گئے اب بات کرتے ہیں گاندی جی کی سکچھاؤں کی تو گاندی جی نے جو سکچھائیں دی ان پر پڑھنے والے پربھاو کی اگر بات کرے تو بہت سارے ویچاروں کا ان پر پربھاو پڑا جیسے دھارمی گرنطوں، وید، اپنیشد رامائن، مہابارت گیتہ بہت سارے دھارموں کو جیسے جن دھرم سے انہوں نے سمیہک درسن، سمیہک گیان سمیہک چردر کی سکچھالی بہت دھرم کے اسٹانگی مارگوں کا پربھاو ان کے ویقتی تو پر نجر آتا ہے اس کے علاوہ عیسائی، اسلام، یہودی آدھی دھرموں سے انہوں نے کافی کچھ سکھا دارسنک پربھاو کی بات کی جائے تو سکرات پلیٹو، ارستو کال مارچ، بین تھم رسکن، سرلوک، نیل، اتیادی دارسنک کا بھی پربھاو ان کے ویقتی تو پر نجر آتا ہے سب سے پرسید دارسنک سمرتن ان کو ٹول سٹوئیت کا پرابت تھا اور ساتھ میں ہی بیبین سما سودھار کاندولون کا بھی پربھاو ان کے جیون پر رہا گاندی جی کی جو سکچائیں تھی سکچائیں تھی ٹرسٹی شپ کا سدھانت اس کی چرچہ ہم آگے کریں گے سوراج، گاندی جی کے انصار بریٹیسوں سے آرثک ساماجک و راجنیتک مکتی ہی سوراج ہے استے برہمشارے اپریگرہ روٹی کے لئے سرم کرنا احسائیو کرنا یہ گاندی جی کی پرمک سے چائیں تھی اب بات کرتے ہیں گاندی جی کے ویچاروں کی تو گاندی جی نے کئی ویچاروں کے مادم سے کئی چیزوں پر بل دیا کہ یہ کارے ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے گاندی جی ہمیں ایسا سرابندی کی وقالت کرتے رہے انہوں نے اسپرشیتہ انمولن کے لئے اپنا جیون کا ایک بہت مہتوپون سمیں اس میں لگایا اسپرشیتہ انمولن کے لئے خادی کے پریوں کو انہوں نے بڑھاوا دیا سوچتہ پروڑ سکچا راشتر بھاسا سواستی اور سوچتہ سکچا پر انہوں نے پربل جور دیا اور لوگوں کے لئے اس حیدو پریرت بھی کیا آرتک سمانتہ اور گاندی جی کہتے تھے کہ جیسے کوئی پتی پتنی ہو تو وہ ایک دوسرے کے مطر بن کر رہے ہیں پتی پتنی کو اپنی جائدات نہ سمجھے پتی مالک نہ بنے مطر بنے اور وہ پردہ پردہ کا ویرود بھی کرتے تھے ساتھ میں انہوں نے پاسچا تے سکچا کا ویرود بھی کیا تھا پاسچا تے سکچا کا ویرود انہوں نے اس کو آدھار بنا کر کیا کہ جو ویدیسی سکچا ہے وہ ویدیسی سنسکرتی پر آدھاری تھے جو ہردے اور ہست سکچا سے دور ہے کیول مستقس تک ہی وہ سیمیت ہے وہ ہردے کو پرباوت نہیں کرتی اس کے علاوہ آپ دیکھئے گا گاندی جی کے بارے میں گاندی جی کی جو سکچائیں تھی وہ ہم لوگوں نے پڑھ لی اب بات کرتے ہیں گاندی جی کے راجنیتک ویچاروں کے بارے میں گاندی جی کے راجنیتک ویچار بھارتی راجنیتک درسن پر بہت مہتپن پرباو ڈالتے ہیں گاندی جی ہمیسا راجویہن سماج کا سمرتھن کرتے رہے وہ کہتے تھے کہ دارسنک اراجکتا ہو جائے ستہ کا ویکیندری کرن ہونا چاہیے ارثارت ستیاں ایک ویکتی کے ہاتھ میں سیمت نہ ہو اسی کے تحت وہ چلتے ہمیں سب پرباو ستہ کا ویروت بھی کرتے تھے ساتھ میں وہ ایک ایسے آدرس اہنسک راجی کے سمرتھک تھی جس میں سبھی ناغرک اپنے کرتویوں کے پرتی جاگرک ہو سبھی اپنے کرتویوں کو پونڈ روپ سے پالن کریں وہ گوود نشید کی بات کرتے تھے ساتھ میں ورن ویوستہ کے سمرتھک تھی لیکن وہ ایسے ورن ویوستہ چاہتے تھے جو جاتی پرتا پر آدارد نہ ہو نہ ہی ون سواد پر آدارد ہو وہ کارے کے آدار پر ورن ویوستہ کے سمرتھک تھی تتہ سمانتہ کے پکشدر ہمیشہ رہے اور دھرم نرپیکشتہ کے سمرتھک گاندی جی ہمیشہ رہے اب بات کرتے ہیں گاندی جی کے انیویچاروں کے بارے میں گاندی جی کے آرثک ویچار گاندی جی نے ٹرشٹی شبکے سے دھند کو پرتیپادید کرتے ہوئے وقت کیا کی دیش میں جو ساماجک آرثک ویقاس ہے اس حیثو جو بھارت کے ویدوان ویعاپاری ہیں اتوہ جو بھی دھن ارجت کرنے والے ویقی ہیں وہ اپنے لاب کا کچھ انس ایک سنس تھا یا ایک نیاز کو دان کریں تاکہ دیش کے جو اندیم اس طرقے ویقی ہیں اس کو بھی آرثک لاب پہنچ سکے یہ گاندی جی کا ٹرشٹی شبکہ سدھان دیتا وہ کہتے تھے ہمیشہ کہ اپنے اتیس اس میں بچا ہوا دھن ہمیں گریبوں کی مدد کے لیے ان کے اتھان کے لیے گھرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی بنیاد یا اوشکتاؤں کی پورتی کر سکے اور سماج کی مکہ دارہ میں سامل ہو چکے انہیں آرثک ویچاروں میں گاندی جی کرسی اور کٹر ادھوک پر ہمیسا بل دیتے رہے سروتے یعنی سبی کے ادھے کی وہ بات کرتے تھے اور ساتھ میں سماج واد کے پربل سمرتک تھے سماج واد بھی سامنے واد جیسا کٹھورتم روپ نہیں ایسا سماج واد جس میں سبی ورگوں کی بھاگی داری ہو ہتھ کرگا ادھوک کو وہ نیرنتر بڑھاوہ دیتے رہے آپ گاندی جی کے چرکے سے بھلی بھاٹی واقف ہوں گے ویدیشی ویعاپاری قوستوں کا آسایوگ اور بحثکار انہوں نے ہمیسا کیا اور سوادیشی یا سواولم من کی شکچہ وہ نیرنتر دیتے رہے اب بات کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا پھر بڑھاتے ہیں پونتہ کی اور نیرنتر اتصال سے قدم آدھرس پریوانی سنکوچنگ کلاسز کی اور سے آپ سبی کو دھنیواد پھر ملیں گے کسی نئے مہان ویکتیتو کے ساتھ دھنیواد